سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیر عطا کیا ہے بڑے مشہور آیت مبارکہ کی چند قربانس جلابت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ کی قرب کا اقضاء کا مرن ہوا ہے کہ تو اسے اپنا لے گا وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے وہ کتنا خوش رکھیب ہے اللہ کا محبوب بن جائے جسے اللہ پسانے کرے جسے اللہ محمد کرے کل انکنتم تحبون اللہ فاتبیونی یخبکون دا معبوم انام فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتبا کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے سبحان اللہ میں نے آپ کے سامنے بطور ایک اکسیر محبوب شریف کے ایک حدیث کچھ سی قلاب کرنے کا شرح فاصل دیا ہے ریاقہ کریم نے شنف فرمایا اللہ آپ کا فرمان ہے منعادلی ولیاً فقط آزندہو بالحرم جس نے میرے ولی سے پشکلی کی میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے جس نے میرے ولی سے دشمن کی بندہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس کے دشمن کو رب اپنا دشمن کرانی میرا ہے تو جب ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو صافت ہوا ولی کا دوست اللہ کا دوست ہے سمانہ دوست سارے لوگ مرابر نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے دوستی کریں تو اللہ کی دوستی نصیب ہوتا ہے سورہ آراف میں ہے تراؤں ینظرون علیکہ وہم لا یو سرون اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں مدر نہیں دیکھتے ہیں ینظرون علیکہ وہم لا یو سرون وہ آپ کو دیکھتے ہیں مدر نہیں دیکھتے ہیں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اٹھانوے تو مولانا رون نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیکھنا صرف سر کی آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے دیکھنے کے لیے بسارت بھی ضروری ہے بسیرت بھی ضروری سورہ حج میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ وَلَا كِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّقِي فِي السُدُورِ کچھ لوگ ایسے ہیں سر کی آنکھیں رکھتے ہیں پر دل کے اندے ہیں عارفِ کھڑی نے شاید اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ قدر موتی کا ایک ہی جہانن مٹھی آنے یا بھائی قدر موتی کا ایک ہی جہانن مٹھی آنے یا بھائی قدر نبی کا ایک ہی جہانن عقل جناتی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے یہ کھٹائیں اسے منظور مانا نہیں لیا ولی اللہ کی شان دیکھنے کے لیے صرف بسارت ہی کافی نہیں ہے بصیرت کی بھی ضرورت ہے ولی کا دوست اللہ کا دوست ولی کا دشمن اللہ کا دشمن دوستی آپ بندے سے کر رہے ہیں اللہ اللہ سے بندہ بندہ اس مقام پر کیسے پہنچتا ہے آگے وہ ضابطہ بیان ہوا ہے وَمَا تَقْرَّبَ اِلَيَّ عَوْدِ بِشَيْئِمْ بِشَيْئِنْ اَحَبَّ اِلَيَّمِ مِمْ مَفْتَرَتْ تو آگئی ہے برمایہ سب سے زیادہ فرائز کی ادائیگی سے میرا بندہ میرا کل محاصل کر رہا ہے سب سے پہلے فرائز کی ادائیگی ضروری ہے جب میں فرائز کا لفظ بور رہا ہوں آپ کی ذہن میں عشاء کی چال فرض اور پجن کے دو فرض آ رہے ہیں ٹھیک ہے نماز کے فرائز بھی ان فرائز میں شامل ہیں لیکن نماز کے علاوہ بھی وہ ساری کی ذہنہ نے فرض کی ہے ایک مومن نے سب سے پہلا فرض دین کے بنیادی مسائل سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورد پر فرض اللہ کا قرب اصل ہوتا ہے فرائز ادا کرنے سے اور فرائز میں پہلا فرض کیا ہے چند لوگی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نماز فرض ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے کافر نہیں لیکن لیکن اگر کوئی نماز سے نفرد کرے گا کافر ہو جائے داری شریف نہیں رکھی فاسق ہے گناہ گا لیکن اگر داری شریف کی توہین کرے گا کافر ہو جائے جس نے دین کا علم اصل نہیں کیا بریادی مسائل نہیں سیکھے گناہ دار تو ہوگا لیکن جو دین کے علم سے نفرد کرے کافر اس لئے علماء کے بارے میں زمان کھولیں تو بڑی اتیاد کے ساتھ علماء علامت ہیں علم دین ہاں اگر کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہو وہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اگر کسی کو اس وجہ سے معمولی سمجھا گئے کہ یہ حافظ قرآن ہے کیونکہ مدرسے میں پڑھ تو مدرسے میں پڑھ دے والا عزت کے لائق نہیں ہے وہ شخص کسی فرد سے نفرد نہیں کر رہا وہ علم دین سے نفرد کر تو دین کا علم اصل کرنا فرض ہے اس کے بغیر نماز نہیں ادا ہو سکتے بچہ دس دیارہ سال کی عمر کا ہو گیا ہے ہمارے ہمارے لوگ چالیس چالیس سال کے بھی ہو گئے ان سے پوچھ ہے کہ عسل کر لے کے فرائز کیا ہیں وہ کہتے تاریخ لگانے سے جسم پاک نہیں آیا عسل کے دین فرائز ہیں جب تک وہ فرائز نہیں ادا کریں گے اس وقت تک جسم پاک دیں تو پہلا فرض نماز فرض ہے رزق حلال حاصل کرنا مخاری شہیر میں حدیث پاک ایک دور آئے گا جب لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کریں گے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں رہ رہ جب کہ رزق کا خیال رکھنا یہ فرائز بسی ہے اسی طرح ماں باپ کی خدمت یہ بھی فرائز بسی ہے یہ بھی مستحبات بسی نہیں کہ مرضی ہے تو کر رو مرضی ہے تو نہیں بلکہ ماں باپ کی خدمت فرائز بسی چار فرض میں نے بیان کی ہیں علماء کے پاس بیٹھ کے فرائز سیکھ نے چاہیں کہ اللہ نے میرے اوپر کون کون سی چیزیں فرض کی فرائز ادا کرنے کے بعد نوافل کر مقاب فرمایا میرا بندہ مستقل نوافل ادا کرتا ہے یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت کر یہ جو فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں یہ صرف فرائز کے پاس ہے یا فرائز اور نوافل دونوں کے پاس دونوں کے پاس غامدی صاحب نے کہا دور کے چار پر بے شک اور کچھ نہ پڑو بس چار پر پر باقی ضروری نہیں ہے کہیں ایسے سکالر اس دور میں ٹی وی پہ پیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بس فرائز ہی ضروری ہیں محبت سنتوں کی بھی انہوں نے نقی کر جو نے کا نوافل قرآہ کہ یہ یہ نقل ہی ہے سنتیں بھی نقل یہ نہ پڑو یاد رکھیں نقل فقی اعتبار سے تو نقل ہے لیکن ان کی اپنی ایک اہمیت ہے یہ غیر اہم نہیں ہے حدیث پاک ہے قیامت کے دل اول ما یحاص بحر عبد یوم قیامت السلام قیامت کے دل سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کو ایک آدمی کی نمازیں پوری ہیں فرشتے ارز کریں کہ یاللہ یہ پورے سواب کا حق دار نہیں نمازیں پوری پڑی ہیں پورے سواب کا حق دار نہیں کیوں خضوع و خشوع نہیں نماز میں دیان کہیں اور جو خضوع خشوع رج جائے تا گل نہیں اللہ فرمائے گا دیکھو اس کے نام آبان میں نوافل ہے حالانکہ رمجانت ہے کہ نوافل ہے سوال اجمہ دی درہی نہیں پرشتے ارز کریں گے یاللہ اس نے نفل پڑے اللہ فرمائے گا فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری گا ماہ رمضان میں روضے رکھتے ہیں آخر میں صدقہ فطر دیتے ہیں وہ صدقہ فطر کی فضیلت میں بھی آپ سنتے ہیں کہ روضے رکھنے میں اگر کوئی کمی میشی ہوئی ہے تو صدقہ فطر سے وہ پوری یہ نہیں کہ روضے رکھے نہیں روضے رکھے ہیں قبولیت کے لئے صدقہ دن دے لیں فرائل پڑے ہیں لیکن فرائل کی اعتبار سے فرائل بلکہ ٹھیک تھے ہم دھانوی اعتبار سے انہوں میں کوئی اخلاف ہی کمی ہے خضور و خشور کی کمی ہے اللہ تعالی نفلوں جن لوگوں کی نماز کامل نہیں انہیں قیامت کے دن اللہ کا کامل دیدار نہیں نصیب ہو کامل دیدار اسے ہی ہو گا جس کی نماز کامل ہو آپ رماتے ہیں وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں انہیں مسوس سے آتے رہتے ہیں انہیں اللہ کا دیلال اسی بادل آجائیں جو چان نظر نہیں آتا یہ وسوس جو نماز میں آتے ہیں یہ قیامت کے دن دیدار اللہ یہ جاہو کرتے ہیں امام ربانی فرماتے ہیں نماز کامل ہوگی تو رب کا دیدار بھی کامل ہوگی اور نماز کامل کرنے کے لئے سب سے پہلے موضوع کامل ہونا چاہیں اگر وضوع ٹھیک لیں تو نماز کا دروازہ نہیں کھنتا جنت کا دروازہ نماز ہے اور نماز کا دروازہ نہیں اس لئے وضوع جل بازی میں نہ کریں تحمل سے وضوع کریں اور وضوع کامل